موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلامنا العباد اللذین اصطفاء اما عباد ہم پچھلی کئی نسستوں سے نبی علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث بیان کرنا شروع کیا تھا جس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل کیا اور پوری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے عربی میں پڑھ کے سنائی ہے اور بات میں نے یہ واضح کیا تھا کہ ترگید کی تقریباً آٹھ باتیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے اس حدیث میں بیان کی ہیں جن میں سے تین باتیں گردہ چکی ہیں چوتھی باتیں نکل کرنے جا رہے ہیں جو نہایت اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام اس حدیث میں چوتھی چیزیں بیان فرمائی من سترہ مسلمن ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان من سترہ سترہ اصل میں ستر سے ہے ستر کہتے ہیں پردہ کو کسی چیز پر پردہ ڈال کرے جو اس کو چھپا دیا جائے عربی دبان میں اس کو کہتے ہیں سترے اس لیے لوگوں کے گھروں میں جو پردہ لگایا جاتا ہے عام طور پر عربی مسکو کہتے ہیں ستار یعنی کسی چیز کو چھپانے کے لیے اس پر کسی چیز کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ چھپ جائے چاہے کپڑے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں کسی بھی چیز کے چھپا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے سترے اسی ستر سے ہے یہ ستارہ رسول اللہ علیہ وسلم رشاہت رمارے من ستارہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کو چھپا دیا چھپا دینے ایک مطلب کیا ہے شریعت کے استلاح میں یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا ایک انسان نے کسی مسلمان کے اندر کچھ عیب دیکھا کوئی خامی دیکھی کوئی کمدوری دیکھی کوئی برائی دیکھی اگر اس انسان نے اس کو سمجھایا القنہائی میں بتایا یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اگر وہ انسان بتاتا نہیں سمجھاتا نہیں تو اس کو عام نہ کرے بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے تو نبی علیہ السلام نے سمجھات رمایا جس مسلمان نے جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا کے اندر پردہ ڈال دیا تو سطر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے برائی پر پردہ ڈال دے گا اس شخص کے عیب پر پردہ ڈال دے گا جو دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اس کو عیب سے بچا لیں گے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے یہ بہت بڑی رغمت دلائی گئی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کے اندر عیب دیکھتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے اس پر پردہ ڈال دے اس کو گیروں سے جا کر کے بتانا اور اس کو بدنام کرنا اور اس کی فضیحت کرنا اسلام میں یہ چیز محبوب نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ مر آمینکم منکرن فل یگیر ہو بید ہی تم میں سے جو انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں اس کو سمجھا کر کے بجھا کر کے نصیحت کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے عیب کو فاش نہ کریں اس کے برائی کو عام نہ کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کے برائی پر آپ پردہ ڈالیں لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ کیا ہر انسان کے گناہ پر پردہ ڈالیں یا کہ یہاں کچھ مقصود لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور برائیوں کے شپانے کی تحقید اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو یہتنا یاد رکھئے گا ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہی چیز سمجھیں گے تو اس مسئلے کا سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کی برائیاں جن کے گناہ جن کے بدعامالیاں جن کی سیاہکاریاں غلط کارنامے بلکل لوگوں میں ظاہر ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ شرابی ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ بے نماضی ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سود خور و بہت ساری برائیاں کرنے والا ہے ایک انسان جس کی برائیاں بلکل عام ہو لوگوں میں خود بدعام ہو چکا ہو اس کا ہر گناہ لوگوں میں عام ہو چکا ہو ایسے انسان کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ایسے انسان کا طبائی کاٹ کرنا چاہیے اس سے الگ طرق رہنا چاہیے معاشرے میں دوسرا گروہ ہم مسلمانوں کے ہاں وہ ہوتا ہے کہ جن کی نیکیاں ان کے کتاہیوں پر غالب ہوتی ہیں رودے کا نماز کا سوم کا صلاح کا پابند ہے امانتدار دیانتدار ہے جس کی دینداری لوگوں مسلم ہے ہر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں اس کی برائیاں عام نہیں ہیں انسان انسان ہے بشر ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ گناہ ہو لیکن اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ معاشرے میں نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہیں ایسا انسان جس کی نیکیاں جس کا تقوی جس کی پرہدگاری جس کی امانت اور دیانت ہے برائیوں پر اس کے غلطیوں پر غالب ہوں اور لوگوں سے اس کی برائیاں چھپی ہوئی ہوں معاشرے میں جس کی نیکیاں مسلم ہو جس کی امانت دیانت تقوی پرہدگاری مشہور ہو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ایسا نیک انسان بھی چونکہ انسان ہے بشر ہے اگر بشری تقادے کے مطابق اس سے کوئی گناہ سرگد ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو اب اس کے گناہ کو لوگوں میں بیٹھ کر کے چرچا نہ کریں آم نہ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں اس کو بتائیں ورنہ اس کے برائیوں کا چرچا نہ کریں آم نہ کریں بلکہ اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا کرے ایسے انسان جس کی نیکیاں برائیوں پر معاشرے میں غالب ہوں اگر ایسے انسان کے گناہوں پر کسی عیب پر آپ نے پردہ ڈالا تو اس کے عوض اللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کے عوجو پر پردہ ڈالیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی آپ کے گناہوں اور عوجو پر پردہ ڈالیں گے بہت بڑی فضیلت ہے ایسے انسان کی ایسے آدمی کی جو لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اُلتا نہیں اس کو بدنام نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیسے اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے امام بیحقی اور امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ یہ دونوں محدشین بڑے پاہے کے محدش ہیں اور تنمیدی میں بھی ملتی جلتی رواہے تھے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ ممبر کے قریب آگئے مسجد نبوی کا دروادہ اس وقت نہیں لگی تھی چھوٹی سے دیوار قدے یعنی کتنی اونسی دیوار کنارے کنارے گھیر دی گئی تھی کہ کوئی جانور مسجد میں نہ آ سکے سامنے سے دائیں بائیں سے جتنے لوگ گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے ہیں وہ بھی آگئے نبی علیہ السلام نے بڑے بلند آواز سے خطبہ دیا نہ جمعہ کا خطبہ تھا نہ عید کا تھا نہ عام خطاب تھا اچانک نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہی ولم یفضل ایمان الى قلبہی لا تُعذو المسلمین ولا تتبعو اوراتہم فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبْعَ اورتِ آخی ہے تَتَبْعَ اللَّهُ اَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبْعَ اللَّهُ اَوْرَتَهُ يُفْضِحِهُ وَإِنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السلام ناظرین ذرا اس حدیث کو سنیں اور اس کے ترجمے پر گور کریں نبی علیہ السلام ممبر پتر شریف لے گئے اور اتنے بلند آواز سے آپ نے فرمائے يَا مَا شَرَمَنْ أَسْلَمَ بِلِشَانِهِ وَلَمْ يُفِضِلْ ایمَانُ الٰا قَلْبِهِ اتنے بلند آواز سے خدبہ دیاں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد پاس پڑوس میں عورتیں اپنے گھروں میں آٹا گود رہی تھی انہوں نے آٹا گودتے ہوئے اپنے کچن اور گھر کا کام کاش کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلتے ہوئے کلمات اور یہ آواز سن لیا اتنے بلند آواز سے آپ نے یہ خطاب کیا حدیث بیان کے حدیث کا ترجمہ آن فرمائے يَا مَا شَرَمَنْ أَسْلَمَا بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِلْ ایمَانُ الٰا قَلْبِهِ اے وہ کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ابھی تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا يَا مَا شَرَمَنْ أَسْلَمَا بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِلْ ایمَانُ الٰا قَلْبِهِ اے وہ لوگو جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا خبردار فَلَا تُعُدُ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کو عیدہ مت پہنچاؤ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دو وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ اور خبردار مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑھو مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر کرنے اور ان کو بدنام کرنے کے کوشش نہ کرو اسی الفاظ پر ناظرین غور کریں کتنی تعقید کے ساتھ نبی علیہ السلام پردہ پوشی کے حکم دے رہے ہیں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْرَاتِهِمْ نہ تو مسلمانوں کو تکلیف دو اور نہ مسلمانوں کے عیب کو اچھا لو مسلمانوں کو عیب کو نہیں ٹٹو لو ان کے عیب جوئی کے پیچھے نہیں لگے لو اپنی زبان کو بند کرو کیوں؟ وَلَا تَتَبْعُوا أَوْرَتَهُمْ مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ظاہر کرنے والے اس حدیث پر گور کریں کتنے نقصان اور خسارے میں ہیں نبی علیہ السلام تنبیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑھتے ہیں آنے فرمایا خبردار اگر مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے تم پڑھو گے تو تَتَبْعَ اللَّهُ أَوْرَتَهُمْ اللہ بداتے خود تمہارے عیب کے پیچھے پڑھ جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا وَمَن تَتَبْعَ اللَّهُ أَوْرَتَهُمْ اور جس شخص سے ناراض ہو کر کے اللہ اس کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے پڑھ جائے تو اللہ اس کو دنیا میں ظلیر کر دے گا گرچہ اس نے گناہ بند کوٹھری ہی میں کیا ہو اس لیے خبردار لَا تُعُذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْرَاتِهِمْ ہر مسلمان کو اللہ رسول نے در آیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ظاہر نہ کرے بلکہ بہت شدید وعید اللہ تعالی نے سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کسی مسلمان بھائی میں کسی مسلمان بہین میں ایک عیب آپ نے دیکھا ایک برائی دیکھی ایک گناہ اس نے کیا آپ نے ایک گناہ اس کا دیکھ لیا اس برائی کو آپ نے فوراً لوگوں میں فیلانا شروع کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کے گناہ پر آپ پردہ ڈال دیتے لیکن آپ نے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا اس کے گناہوں کو بالکل عوام میں فیلا دیا اللہ تعالی ارشاعت رماتے ہیں ایسے لوگوں کو عذاب کی ہم کی دیتے ہیں رب العالمین سورہ النور کے اندر ارشاعت رماتے ہیں بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں جو لوگ لوگوں میں برائیاں فیلانا پسند کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ برائیاں لوگوں میں عام ہو جائیں فیل جائیں سب کو معلوم پڑ جائیں اللہ نے فرمایا سن لیں جو ہمارے بندوں کے برائیوں کے پیسے پڑھ کر کے ان کا ایک اپنا دستور اپنا طریقہ بنا رکھا ہے ان کی عادت بن گئی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے برائیوں کو عام کر دے لوگوں میں اس کو فیل آئے تو اللہ نے فرمایا سن لیں لہم عذاب ان کے لئے پڑا دردناک عذاب ہم نے مقرر کر رکھا ہے اور عذاب بھی کہاں فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مفتلا کرے گا اسی لئے ہر انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے بھائیوں کے عجوب کو ظاہر کرنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے عجوب پر فردہ ڈالے ورنہ دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب اور کتنا بڑا عذاب ہوگا آخرت کا کتنا بڑا دردناک عذاب بہت ساری روایتیں ہیں ناظرین بطور مثال کے عبرت اور نصیحت کے لئے صرف ایک حدیث نبویہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام میں رشاہت رماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کیلئے کوئی بات عام کی ممکن ہے اس نے دیکھانا ہو کسی سے سنا ہو کہ ہاں فانا صاحب ایسے ہیں وہ یہ گناہ یہ برائیہ کرتے ہیں آپ نے تحقیق نہ کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کو آپ نے فیلانہ شروع کیا جس شخص نے کسی کے متعلق بدنام کرنے ظلیل اور رسوہ کرنے کی نیت سے کوئی برائی بیان کی اور لوگوں میں عام کیا ایسے انسان کو قیامت کے دن رضا قطل خیبال میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے انسان کو قیامت کے دن رضا قطل خیبال میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے شات رمایا جہنم میں جلنے کی وجہ سے جہنمیوں کا جو خولتا ہوا خون ان کا خولتا ہوا پی یہ جو ان کے بدن سے نکلے گا تو زمین پر گرنے کے بعد ایک نالی سے بہ کر کے وہ ایک تالاب کے اندر جا کے جمع ہوگا کتنا انسان روئے گا کس قدر انسان جہنم کی آگ میں جلے گا اتنا اس کے بدن سے خون پیپ بہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نالی بنا رکھے ہیں اور نالی سے بہ کر کے ایک حوز میں جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اس آدمی کا خون اور پیپ جو بہ رہا ہے چونکہ جہنم کی آگ میں وہ پک رہا ہے اُبل رہا ہے اسی بنا پر خون اور پیپ زمین پر گیرا اور وہ زمین بھی کوئی تھنڈی نہیں ہے زمین بھی جہنم کی آگ ہوگی جیسے اللہ نے ارشاعت روایا اور زمین پر گرنے کے بعد وہ جو نالی ہے جس نالی سے بہ کر کے خون پیپ جا رہا ہے وہ بھی اصل میں جہنم کے آگ ہی کی نالی ہے اور جہاں جس حوز اور تالاب میں خون اور پیپ جا کر کے بہ کر کے جمع ہو رہا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کا کنارے بھی جہنم کے آگ کے زمین بھی جہنم کے آگ کی وہاں وہ الگ سے کھوز رہا ہے کتنی خطرناک چیز ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام رشاعت روائے وہی جو جہنمیوں کے جلنے سے خون پیپ بہ کر کے اُن ایک گڑھے میں ایک حوز اور تالاب میں جو ایک اچھاں ہو رہا ہے اسی کا نام ہے ردگت الخبال جو انسان اپنے بھائیوں کو بدنام کرنے کی گرس سے کوئی عیب نکال کر کے لوگوں میں عام کرنا لگتا ہے لوگوں میں ظلیل اور خوار کرنے لگتا اس کو بے عزت کرنے لگتا ہے ایسے انسان کو اسی حوز میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے متعلق تم نے جو کہا تھا اس کو حق ثابت نہیں کرے گا یہاں تے تجھے نہیں جانے دیا جائے گا پھر نبی الہصرح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ کبھی حق ثابت نہیں کر سکے گا کتنا بڑا عذاب ہے انہی لوگوں کے متعلق رب العالمین نے فرمایا جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر کسی کے عیب کو ڈھونٹ کر کے لوگوں میں عام کرتے ہیں فیلاتے ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے بیٹھ کر کے جب تک مسلمان بھائیوں کی قیبت نہ کریں چنگلی نہ کریں عیب جو ہی نہ کریں مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت جب تک عیب جو ہی نہ کریں ان کی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی انہیں شکون ہی نہیں ملتا لیکن کبھی انسان یہ سوچے کہ یہاں اس برائی کی بینا پر اس کو جہنم میں یا قیامت کے دن کتنی صدا ملے گی اسی لئے ناظرین نبی الہصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی من ساترہ مسلمن جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اور عیب کو چھپا دیا اس کی اصلاح کی کوشش کی ساترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے ناظرین یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں اللہ معاف کرنے کو نہیں کہنے کہ ماف کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پردہ ڈال دیں گے کسی کے گناہ کو ماف کر دینا مغفرت کر دینا الگ چیز ہے اور یہاں مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں مغفرت سے بھی بڑھ کر کے آلہ درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے جیسے کہ حدیث کے اندر آیا بڑی طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے روایت ہے حشر کے میدان میں جہاں سارے اولین والآخرین ہوں گی ایک دو انسان نہیں دنیا کے آدم علیہ السلام کے زمانے سیرے کر کے قیامت تک آنے والی دنیا جو ہے تمام لوگ سارے اولین والآخرین انسان اور جنات حشر کے میدان میں ہوگئے اللہ تعالیٰ ایک بندہ اب آپ ذرا دیکھیں میرے بھائیوں کناہ پر پردہ ڈال دینا برائیوں پر پردہ ڈال دینا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک آدمی کا نام لے گا اور فرمائے گا این فلان ابن فلانین لوگوں حشر کے میدان میں فلان ابن فلان کہاں آئے سارے لوگ پریشانی میں مبتلا دھوپ تپیش پسینے میں ڈوبے ہوئے اور اسی طرح سے حساب کتاب کا خوف ہر قسمے کے خطر لاحق ہیں حساب کتاب کے پہلے جنت جہانم کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک بندے کا نام لیا اور اللہ فرمائے گے این فلان ابن فلانین فلان ابن فلان کہاں آئے فوراں حاضری نے ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا نام لے کر کے پکارا حساب کتاب سے پہلے اب پورے حشر کے میدان کے لوگ بہت ہی دادا پریشان ہیں پریشان کیوں ہیں پریشان اس لیے ہیں کہ وہ کونسا آدمی ہے کہ جنت اور جہانم کا فیصلہ ہونے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام لے کر کے پکار رہے ہیں اب حشر کے میدان میں کچھ لوگ آپس میں کہتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید دنیا کا سب سے بدترین سب سے برا آدمی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہے ہیں تاکہ اس حساب کتاب سے پہلے ہی اس کو جہانم میں ڈال دیں کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں بات آئی کہ شاید کی وہ حشر کے میدان کا سب سے اچھا انسان سب سے بڑا ولی انسان سب سے بڑا نیک انسان ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہے ہیں نام لے کر کے تاکہ حساب کتاب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیں ہر آدمی حشر کے میدان میں وہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکار سنا اور وہ بندہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگے اب حشر کے میدان کا ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب جا رہا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے اٹھا کر پھینک دے لیکن وہ بندہ ابھی کافی دور ہے اسے کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا ادنوں میرے بندے اور قریب آ جا اس لئے وہ اور آگے کی طرف چلا ناظرین وقت انتہا کو پہنچا ہے یہ حدیث طویل ہے اور باقی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم اس حدیث کی تکمیل کریں گے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی